بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں خالید شاپیر فرمزیا انگلیش لینگویج انڈ کمپیوٹر ایک ایڈ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں ایڈا فوٹو شاپ میں پاسپورٹ سائز پکچر کئی سے بنتے ہیں اس کے بارے میں یہاں ہے تو چلیے میں یہاں آپ لوگوں کو دوسرا طریقہ بھی بتاتا ہوں یہاں پر یہ جو پکچر تھا ہمارے پاس اوپن نہیں ہو جاتا ایڈا فوٹو شاپ پر یہاں ہمارے ایڈا میں اوپن نہیں ہو سکتا تو میں اسے سیمپلی اوپن کرتا ہوں اوپن ویڈ سے اوپن ویڈ سے میں نے پینٹ میں کول لیا یہ جو فوٹو تھا اس کے بعد سیمپلی کنٹرولیس کا بٹن دبائیے یعنی سیو کیجئے تو میں نے پھر سیڈا پہ لے آیا تو یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کہ بہت آسانی سے ہم نے یہاں ایڈا میں اپنا پکچر کھول لیا تو یہاں پیر سے میں کراپ کرتا ہوں اس کے بعد میں ان چیز میں لیتا ہوں 1.2 انچا اور یہاں پر میں 2 انچا ڈالتا ہوں جو سائز ہے اور یہاں ریزالوشن جو ہے میں 300 پہ رکھتا ہوں آپ لوگ اپنے مرضی سے یہ جو سائز ہے کراپنگ کا اپنے مرضی سے سیڈ کر سکتے ہو جو طریقے سے آپ لوگ ازانی سے یہ جو سائز ہے سیڈ کرنا چاہتے ہو سیڈ کیجئے یہاں میں پیر سے میجک گوینٹ ٹول سے میں سیلیکشن کرتا ہوں آپ لوگ جیس طریقے سے بھی آسانی سے سیلیکشن کر سکتے ہو اسی طرح کیجئے میں یہاں جو اوہو ایریا جو سیلیکٹ نہیں ہوا تھا میجک گوینٹ ٹول سے میں اسی طرح سیلیکشن کرتا ہوں آسانی سے تو چلیے میں ابھی بیگراؤنڈ چینج کرتا ہوں میں نے بلو کلر چوز کر دیا اس کے بعد پیر سے ہمارے پاس آئی سے جگہ باقی ہے جس کا کلر چینج نہیں ہوا ہے تو میں اسے برش ٹول کے ساتھ چینج کرتا ہوں یا آپ لوگ ایریزر ٹول سے بھی اسے چینج کر سکتے ہو یہ جو کلر ہے میں توڑا ریڈ کلر چوز کرتا ہوں تاکہ پیکچر میں توڑا سرخی آ جائے تو اس کا لوگ بہت اچھی طرح نظر آئے گا پرینٹنگ میں اس کے بعد میں یہاں جو کلر ہے ایڈجیسٹمنٹ ہے سیلیکٹیو کلر چوز کرتا ہوں یہاں پیر سے میں بلیک کلر چوز کرتا ہوں تاکہ اوپر جو بالوں کا رنگ ہے توڑا بلیک آ جائے یہاں پر میں پیر سے کلر چوز کرتا ہوں سرخ کلر جو میں نے سیلیٹ کر لیا ہونٹونگ کے لئے تاکہ میں اسے توڑا سرخ بناوں تو یہ جو اپیسٹی ہے آپ اسے کم کیجئے اور یہاں پر جو فیل کلر ہے وہ بھی کم کیجئے اپنے مرضی سے تقریباً فیفٹین پر رکھ لیجئے تو یہاں آپ لوگ زوم کیجئے جہاں جس طرح میں نے زوم کر لیا ہے تو آپ لوگ دیکھئے کہ یہ جو ہونٹ ہے توڑا سرخ نظر آ جائے گا تو یہ پرینٹ میں یہ بہت اچھی طرح پرینٹ ہو جائے گا یہ جو ہیلنگ برش ہے میں نے چہرے میں اہو ایریا سالیٹ کر لیا جو بلکل صاف تھا اس کے بعد میں نے سب کے سب ایریا کو ہیلنگ برش سے مار دیا تاکہ اچھی طرح لوگ آ جائے اور یہ جو چہرے میں داہ دبے ہیں اہو صاف کیا جائے اور صاف نظر آ جائے تو اسی طریقے سے آپ لوگ ایڈاپ پوٹو شاپ میں اچھی طرح کام کر سکتے ہو اور آپ لوگ کسٹمر کو بھی اچھی طرح ڈیل کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اسی طرح کام کر گرے کسٹمر کیلئے تو آپ لوگ آسانی سے پیسے بھی کما سکتے ہو اور اور گاہ کے لئے کام بھی سو پرسنٹ کلیر ہوگا یہاں اوپر جو ہمارے پاس بال ہے توڑا سفید نظر آتا ہے تو میں اسے برن ٹول سے توڑا بلیک کرتا ہوں اسی طرح اپنے مرضی سے کلر دے دیجئے تاکہ جو پکچر ہے وہ بھی خراب نہ ہو جائے اور کلر بھی دے دیا جائے یہ جو کلر ہے میں اسے اس کے بعد یہ جو بگراؤن ہے توڑا بلیک بن گیا ہے تو میں اسے ساف کرتا ہوں اسی طرح سالیٹ کر لیا میجک گوینٹ ٹول سے اس کے بعد میں نے یہ جو ایریا ہے اسی طرح میں نے برش ٹول سے میں اسے ختم کرتا ہوں یہ جو بالوں کے ساتھ سفید ایریا تھا میں نے اسے توڑا ختم کر دیا اسی طرح ساف کر دیا تو یہ بلکل ساف نظر آئے گا آپ کے پاس بھی تو یہ ہمارے پاس یہ دوسرا طریقہ تھا بہت دبردست پکچر ہمارے پاس ابھی موجود ہے تو چلیئے میں سٹروک کا جو زبردست طریقہ ہے ذرا دیکھئے کہ میں اسے کس طریقے سے سٹوک دیتا ہوں یہاں پر میں ٹوینٹی پیکزل پہ رکھتا ہوں اور سٹوک کا جو کلر ہے میں اسے ٹوینٹی کرتا ہوں یہاں پر میں نے ٹوینٹی کر لیا اس کے بعد بیکچر کو ڈی سالیٹ کر دیا میں یہاں نیو لائر سالیٹ کرتا ہوں فور بائی سکس اوکی کر دیا اس کے بعد موف ٹول سے میں دوسری لائر پہ موف کرتا ہوں لائر موف کرنے کے بعد میں بلینڈنگ آپشن پہ جاتا ہوں یہاں پیرسی سٹوک دیتا ہوں بلو کلر کا سٹوک دیتا ہوں تو یہ دیکھنے میں بہت اچھی نظر آئے گا میں نے بلو سٹوک دوبارہ دے دیا تو یہ آپ لوگ یہ لوگ دیکھ سکتے ہو بہت سٹننگ ہے اور آپ اپنے لئے اسی طرح دیزائن اگر کرنا چاہتے ہو تو اسی طرح آپ لوگ کر سکتے ہو بہت آسان طریقہ ہے آلٹ اور کلک کے ساتھ کپی لے سکتے ہو پکچر کا یہاں ہمارے پاس پیر سے چھار پکچر موجود ہے تو آپ اسے کانٹرول پی سے آسان سے پرنٹ کر سکتے ہو یہ ہمارے پاس پاسپورٹ سائز پکچر بننے کا دوسرا طریقہ تھا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تیسرا طریقہ بھی شیئر کرنے جاتا ہوں اہو بھی اس سے بہت زبردست اور بہت آسان طریقہ ہے تو یہ تا آپ لوگوں کے پاس دوسرا طریقہ چلیے یہ جو ہمارے پاس تیسرا طریقہ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کا سہولت موجود ہے تو آپ لوگ اسے کر سکتے ہو اگر انٹرنیٹ آپ لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ براہ مہربانی آپ یہاں سے ویڈیو سٹاپ کر سکتے ہو تاکہ آپ لوگوں کا وقت گراؤنڈ پریس کیجئے اس کے بعد اپنے پکچر کو اپلوڈ کیجئے یہاں سے سیمپلی اپلوڈ ایمیج جو بٹن ہے اس پہ کلک کیجئے میں نے اپنا پکچر اپلوڈ کر ڈالا یہاں پر اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو بگراؤنڈ تا ریموف ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے پیر سے اپنا پکچر ڈاؤنڈ کیا یہاں میں نے یہ پکچر ڈاؤنڈ کیا اس کے بعد میں اسے ایڈا فوٹوشاپ میں اوپن کرتا ہوں دیکھو دوستو یہاں ہمارے پاس باہر بگراؤنڈ کے ہمارا پکچر موجود ہے تو میں پیر سے فور نے یہاں موف کر ڈالا اسی طرح اور یہ جو پکچر ہے میں اسے فیٹ ٹو لائر کرتا ہوں اسی طرح میں نے فیٹ ٹو لائر کر دیا آپ اپنے مرضی سے اسی طرح سیٹ کیجئے جس طرح میں نے سیٹ کیا تو سیٹ آپ کیجئے یہ جو کلر ہے کانٹرول ایل کانٹرول یو اور کانٹرول ایل جو کلر آپ پسند کرتے ہو اسے دی جیئے اس کے بعد میں ایڈجیسمنٹ پہ جاتا ہوں سیلیکٹیو کلر میں سے بلیک چوز کرتا ہوں تاکہ توڑا جو باز واہرہ ہے توڑا بلیک نظر آ جائے تو یہ ہمارے پاس تیسرا طریقہ جو بہت دبردست اور بہت آسان تاریخہ ہے اگر آپ لوگ چلیے میں نے اسے کراپ کر ڈالا کراپ کرنے کے بعد میں اسے نیکسٹ لائر پہ موف کرتا ہوں کانٹرول اے کر دیا اس کے بعد سٹوک دیتا ہوں ٹوئنٹی پہ وائٹ کلر کا اس کے بعد میں نیو لائر لیتا ہوں نیو لائر لینے کے بعد میں اسے موف کرتا ہوں دوسرے لائر پر اور اس کے بعد میں بلینڈنگ آپشن پہ جاتا ہوں بلینڈنگ آپشن میں پیر سے دوبارہ سٹوک دیتا ہوں بلو کلر کا تو یہ بہت سٹرانگ کمبینیشن بن جاتا ہے اسی طرح میں نے پہلے وائٹ سٹوک دیا اس کے بعد میں نے بلو سٹوک دے دیا تو یہ ہمارے پاس پکچر کا جو تیسرا لک ہے اسی طرح آتا ہے یہ تھے ہمارے پاس تین طرح پسپورٹ سائز بننے کے طریقے اگر آپ لوگوں کو یہ جو ہمارا ویڈیو تھا اگر آپ لوگوں نے جیئے خدا خافظ